موسیقی پانی کا نکاس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کئی کئی دن پانی کھڑا رہتا ہے اس وقت میں موجود ہوں الحسنین چوک اس کو کہا جاتا ہے شہر کا جو مرکزی داخلی راستہ ہے یہی ہے یہ ایک نئے بائی پاس تھا جو پچھلے دور حکومت میں تعمیر ہوا تھا ہم تو کافی عرصے سے مشکلات کا ثامنا کر رہے ہیں جو تقریباً تین چار سال ہو گئے ہیں یہ جو روڈ ہے وہ جو نون لیگ کے حکومت میں بنا تھا اس کے بعد پھر کوئی روپیرنگ نہیں ہوئی کم از کام روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں روڈ مرا بہت بڑے بڑے کھڑے بندے ہوئی ہیں کوئی گاڑییں کتنی گر رہی ہیں کوئی خراب ہو جاتی ہیں بہت بڑے پانی ادھر کے مسئلہ آتا ہے بندے سب پانی میں گر رہے ہیں ہماری ایم پی اے سے گزارش ہے کہ براہیم اربانی اس روڈ کی طرف دیکھیں یہاں ان کھڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑیاں کو نقصان ہو رہا ہے وہ گاڑیاں خراب ہو مطرم یہ جو روڈ ہے مین روڈ ہے اس میں دراصل میں کراچی سے آنے والی بھی ٹرافک اور مین شہر میں جانے والی ترگانگ ٹرافک اور چکوال میں جانے والی ٹرافک یہ درمیان میں جو بائی پاس ہے اس میں تمام جو گاڑیاں ان کو بڑا مشکلات کے سامنا کرنا پڑتے ہیں نظرین آپ نے دیکھا یہاں کے جو علاقہ مقین ہیں وہ اس سے کتنے پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے ایم پی اے ہیں وہ ووڈ لینے کے بعد یہاں پر نہیں آئے جو دوسرے عربابیں اختیار ہیں اگر اسیسنٹ کمیشنر اور ڈیوٹی کمیشنر کی بات کی جائے تو انہوں نے اس روڈ کی تعمیر تو کجا مرمت پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں لائیو کھوچ ٹی وی